ہلو فرنز اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کچھ واقعات پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن تاریخ ایسی عجیب و غریب کہانیوں سے بھری ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ کی تین ایسی ہی حیرت انگیز کہانیاں سناوں گا پہلی کہانی جولائے پندرہ سو اٹھارہ کی ہے اس کو ڈانسنگ پلیگ آف ففٹین ایٹین کہتے ہیں اس وقت رومن ایمپائر میں ایک شہر ہوتا تھا جس کا نام سریس بورگ تھا اس شہر کے لوگوں پر ڈانس کرنے کا عجیب و غریب جنون سوار ہو گیا اور اس جنون نے کئی لوگوں کی جانے بھی لے لی تھی یہ سارا واقعہ ایک عورت سے شروع ہوا تھا اس عورت کا نام فراوٹ رافیا تھا یہ جولائے کے مہینے کا ایک دن سڑک پر کھڑی ہو گئی اور ڈانس کرنا شروع ہو گئی دوستو یہ عورت تقریباً پاگل ہو چکی تھی کیونکہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور پھر ایک کے بعد ایک کر کر درجنوں لوگوں نے اس عورت کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا یہ لوگ بغیر رکے ڈانس کرتے رہتے تھے آہستہ آہستہ یہ عجیب و غریب کنڈیشن پورے شہر میں پھیل گئی چار سو سے زیادہ لوگ شہر کے مختلف کونوں میں اچانک ڈانس کرنا شروع ہو جاتے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ اس شہر کی حکومت نے ان لوگوں کے لیے میوزیشنز کا بندوست بھی کرنا شروع کر دیا لیکن دوستو یہ کنڈیشن آہستہ آہستہ جان لیوہ ثابت ہونا شروع ہو گئی کئی لوگ جو گھنٹوں تک ڈانس کرتے رہتے تھے ان کی ہارٹ اٹیک اور سٹروک کی وجہ سے موت ہو گئی آخرکار ان تمام لوگوں کو پہاڑوں پر بھیجوا دیا گیا تھا اب یہ کہیں بھی کھڑے ہو کر بغیر رکے ڈانس کرنا اور وہ بھی اتنی دیر تک کہ کئی لوگوں کی موت ہو گئی یہ کنڈیشن کیا تھی یہ آج تک کوئی ٹھیک سے نہیں بتا سکا کوئی اس کو ایک کرس کہتا ہے کوئی اس کو سٹریس کا نام دیتا ہے اور کوئی کچھ اور لیکن یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا جب کئی لوگوں کی ڈانس کرتے کرتے موت ہو گئی اور ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے دوستو دوسری کہانی بھی انتہائی حیران کن ہے جب ایک ڈبل روٹی نے پورے شہر کو پاگل کر دیا تھا ہوا کچھ ہوں تھا کہ انیس سو اکاون میں فرانس میں ایک ٹاؤن ہوا کرتا تھا اس ٹاؤن کا نام پونٹ سینٹ اسپیرٹ تھا انیس سو اکاون کی گرمیوں میں فرانس میں کافی بارشیں ہوئی تھیں اس کا فصلوں پر کافی اثر پڑا اور آٹا اور میدہ وغیرہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری حکومت نے خود اٹھا لی اب اس ٹاؤن میں دو ہی بیکریز ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو بریڈ وغیرہ بنا کر دیتی تھیں ان میں سے ایک بیکری کو حکومت نے گری رنگ کا عجیب سا آٹا فرام کیا اس ٹاؤن کے لوگ بریڈ بہت شاک سے کھاتے تھے اور اس بیکری کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اسی آٹے سے بریڈ تیار کریں اور لوگوں کو فرام کریں دوستو پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آج تک سب کی سمجھ سے باہر ہے اس بیکری سے شہر کے کئی لوگ یہ بریڈ خرید کر لے گئے اور صرف دو دن کے بعد تقریباً دھائی سو لوگ بیمار پڑ گئے ان کے پیٹ خراب ہو گئے اور ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب یہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے پورے شہر میں جن جن لوگوں نے یہ بریڈ کھائی تھی وہ یا تو اپنے کپڑے پھارنا شروع ہو گئے یا پھر اپنی بیٹ شیٹ کچھ لوگ تو اپنے بیٹ کے نیچے چھپ جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے اپنی کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا دیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کو شیر کھا چکے ہیں اور یہ مر چکے ہیں کچھ لوگوں کو ہر وقت مردہ لوگ نظر آتے تھے ایسے بھی لوگ تھے جن کو لگتا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر سامپ موجود ہیں کچھ لوگوں نے دریاء میں بھی چھلانگیں لگا دیں تھیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جل رہے ہیں یعنی اس پورے ٹاؤن کے بیشتر لوگ یہ بریڈ کھانے کی وجہ سے تقریبا پاگل ہو چکے تھے جن میں سے کچھ لوگوں کی موت بھی ہو گئی آج ہسٹورینس کا کہنا ہے کہ اس بریڈ میں ارگوٹ نامی ایک فنگس شامل تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کیمیکل ایمبیلنس ہو گیا تھا لیکن یہ صرف ایک رائے ہے اور دوستو اس ویڈیو کی آخری کہانی کذاکستان کے ایک شہر کی ہے اس شہر کا نام کلاچی ہے دوہزار تیرہ میں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب بات ہونا شروع ہو گئی اس شہر کے لوگ کہیں بھی سو جاتے تھے سڑکوں پر مارکٹس میں آفیسز میں سکولز میں ہر جگہ یہ لوگ کسی بھی وقت اچانک زمین پر گرتے اور سو جاتے بعد میں لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ لوگ کیوں سوئے ہیں آہستہ آہستہ یہ کنڈیشن اس پورے شہر میں پھیلتی گئی اور کلاچی نامی یہ چھوٹا سا ٹاؤن پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ان لوگوں کی اس بیماری کو سلیپنگ سکنس کا نام دیا گیا تھا لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ اپنے گھر سے کب نکلے مارکٹ کب پہنچے اور پھر مارکٹ کی سڑک پر کب سو گئے یہاں تک کہ اس شہر کے جانور بھی اس کنڈیشن سے متاثر ہوئے تھے یہ سلسلہ ایک سال سے زیادہ عرصے تک چلتا رہا اور آخر کار کذاکستان کی حکومت کو ایکشن لینا پڑا حکومت نے شہر کا پانی شہر میں استعمال کیے جانے والا کھانا اور ہوا سب چیک کیے یہاں تک کہ لوگوں کے بال اور ناخن تک ٹیسٹ کیے گئے 2015 میں کذاکستان کی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس شہر کے پاس کئی مائنز تھی اور ان مائنز سے کاربن مونو اکسائیڈ نامی گیس خارج ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس شہر میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی لیکن تب تک اس شہر کے زیادہ تر لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کنڈیشنز اور کسی بھی اور بیماری سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ